حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چار روپے چوہتر پیسے فی لیٹر سستا قیمت دو سو ارسٹھ روپے چھتیس پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل تین روپے چیاسی پیسے کمی سے دو سو ستر روپے بائیس پیسے فی لیٹر ہو گیا نوٹیفیکیشن جاری ایل پی جی بھی چار روپے سستی اوگرہ نے نئی قیمت چاری کر دی ہے ایل پی جی کی قیمت مہجون کے لیے دو سو چونتیس روپے اکسٹھ پیسے مقرر گھلیلو سلنڈر سے تاریس روپے بیس روپے سستا ہو کر ایک ہزار اٹھ سو ستر روپے کمرشل سلنڈر ایک سو اٹھ ستر روپے سستا ہو کر دیس ہزار چار سو چالیس روپے کا ہو گیا اوش شریف میں خوفناک ٹرافک حادثہ جلال پر روڈ پر ٹرک اور ڈالا میں تصادم تین افراد جان کی باز ہی ہار گئے ایک زخمی ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئے زخمی اور لاشر سبتان میں منتقل آجب کرپشن کی غزب کہانی کرپ ٹٹولے نے غریب قیسان کو بھی نہ چھوڑا آلی پر پاسکو سینٹر میں کروڑوں کی کرپشن کا ذمہ دار کون نون لگی ایم پی اے سبتین بخاری نے وفاقی وزیر داخلہ موسن نکمی کو خط لکھ دیا ایک ایک بوری پانسو سے آٹھ سو روپے میں فروت ہوئی پچیس سے تیس کروڑ کرپشن کی تحقیقات کرانے کی اپیل باردانہ ریسک میں قیسانوں کے نام تک درجنا تھی ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں سبتین بخاری کی موسن نکمی سے گزارش بہاول اگر پاسکو میں کرپشن اور بے ضابط کیوں کا معاملہ ایف آئی اے کی کارروائی تین ملازمین کو گرفتار کر لیا متعدد ملازمین تا حال روح پوش کارروائیوں کے بعد میکمہ پاسکو کے ملازمین میں خور زونل ہیڈ آفیس کے باہر تالہ لگ گیا گنم خریداری مراقص پر بھی پاسکو کام نہ گائے کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ ایل پی جی سستی تو ہو گئی مگر سمرات حوام تک نہ پہنچ سکے جنوبی پجاب میں ایل پی جی کی منبانی قیمت دھڑلنے سے فروف تجاری مزفرگرڑ میہ والی رحیمیار خرم شہری مہنگی ایل پی جی خریدتے پر مجبور دوسری جانی ملتان سبی دیگر شہروں میں غیر قانوننگ فلنگ سٹیشنز کا کاروبار روچ پر انتظامیہ خابوش تماش آئیں غیر قانونی کاروبار کی روک خام میں ناکار پپلا کے مقام پر دریائی کتاؤ جاری موزہ بھمبہ والا اور موزہ بلوشہ تباہی کے دہانی پر سیکڑ مقام اور سات ہزار اکڑ ارازی دریابت کتاؤ رکنے کے لیے حکومت سے اقدامات کرنے کی اپیر خانے وال کے بعد جہانیہ میں بھی خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی ٹی ایچ کے سبتال جہانیہ میں بارہ کیس ریپورٹ چار بچوں کی حالت تشویشنا والدین پھریشان کمیشنر ملتان نے ہنگامی اقدام کرنے کا حکم دے دیا گرمی کی وجہ سے بہاول پر میں گیسٹو بے کابو چوبس گھنٹے میں مزید ایک سونچاس نئے مریض ریپورٹ زیادہ تر مریضوں کو طبی امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا طبی ماہرین کی کھانے پینے میں اتیازی تدبیر اپنان کی ہدایے ٹی ایچ کے سبتال جشتیاں میں آرثوپیڈک واد غیر فال سات سال قبل واد کو شبہ امرچنسی میں تبقیل کیا گیا تھا قیمتی مشین بھی کبار کا منظر پیش کرنے لگی عوام پرائیویٹ طور پر ایک سرے کارانے پر مشبور ملتان میں پاور بیل چیئر یونٹ کا منصوبہ زیرے التواف ورنس کی کمی کے باعث کام سوستروی کا شکار عمارت کا کم سات فیصد ہی ہو سکا منصوبے کے لیے چھے کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے تھے چھے ماہ سے تنخوانہ ملی سیول ڈیفنس کے دو سو پچاس ملازمین رول گئے ملازمین دفاتیر اور افسروں کے کھروں پر تائیونا تھے ملازمین نے نئے ڈی سی ملتان سے امیدیں وابستہ کر لئے شہریوں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے انتظامی مقاہریں کمیشنر ملتان کا مقفے مقامات پر گیمپ لگانے کا حکم ڈیپٹی کمیشنرز کو مراصلہ جاری پی ڈی ایمین نے الارٹ جاری کر دیا قربانی کے جانبوں کو ہیٹ ویب سے بچانے کے لیے ہدایہ جاری کہاں مویشی منڈیوں میں پانی کی پراہنی یقینی بنائی جائے سہرائے چولستان میں ہیٹ ویب اور خوش کسالی دائیس ونگ ڈیزٹ رینجرز کا ایسن اقدام چولستان میں میڈیکل اور ویٹرنری کیمپ کا انقاد سینکھنوں مقامی افراد اور مویشیوں کا علاج معالجہ کیا گیا مختلف ویعات اور مختلف میڈیکل ٹیسٹ بھی کیا گئے مقامی افراد نے رینجرز کے اقدامات کو خوب سے رہا سربرا جمعیت علم اسلام مولانا فضل الرحمان ملتان پہنچ گئے آج مزفرگڑ میں عوامی اسمبلی سے خطاب کریں گے